بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا داد میں پون صدی سے لگے تماشے کا جائزہ لیں تو خیتی صرف عوام نہیں گاتی ہے پسماندہ بستیوں میں ننگے پین ننگ دھڑنگ معصوم بچے کیا جانے کہ ان کے حصے کی روٹی اور بنیادی سہولیات کس کی شکم پروری کر رہی ہیں کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ناچنے والے بھوکے ہوں تو ان کی آہو بکا شرافیا کی سماحتوں کے لیے سریلے ساس بن جاتی ہے ناظرین آج کی بات یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کے ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے جاری ہے سابق چیرمن پی ٹی آئے کے خلاف اڈیالا میں تین مقدمات کی سماحت سائفر کیس میں سابق چیرمن پی ٹی آئے پر فرد جرم بھی آئید ہو چکی جبکہ نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ انتقام نہیں چاہتا حساب لینا تو بنتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف حساب بیانی کی طرف واقعہ سا رہی ہیں تو دوسری طرف بلاور بٹو کا کہنا ہے کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست اروج پر ہے مولانا فضل رحمان نے عام انتقابات سے قبل افغان ووٹرز کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے جبکہ نگرہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ حالات جو بھی ہوں الیکشن میں تاخید نہیں ہوگی سوال یہ ہے کہ آخر مولانا فضل رحمان کو الیکشن سے تحفظات کیا ہیں پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ سانہہ نو مئی کے ذمہ داران کا ٹرائل فوجی ادارتوں میں ہوگا سپریم کورٹ نے فوجی ادارتوں میں عام شہلیوں کے ٹرائل روکنے کا فیصلہ تو دوسری طرف سپریم کورٹ نے تاہیات نہ اہلی سے متعلق تمام درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے ان تمام ٹاپکس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نصیر واقع صاحب رزوان رزی صاحب سلمان آبی صاحب رمجوین کریں گے بریسٹر حسنین صاحب نصیر واقع صاحب میں آپ سے آغاز کرتی ہوں جس طرح سے اب نواز شریف صاحب کے بیان کی اگر بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سازش کے تحت جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ان کا جو بھی ذمہ دار ہے اس سے حساب لینا چاہیے کیا نواز شریف صاحب اب احتساب کے بیانے کی طرح واپس آ رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے وہ بار بار اپنا بیان بدل رہے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ انتقام نہیں لوں گا کبھی وہ کچھ کہتے ہیں جی آ رہی ہے جی میں بات تو کر رہا ہوں جی جی واقع صاحب اچھا بعد یہ ہے دیکھئے نواز شریف صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جن جسٹس صاحبان نے ان کو سزا دی تھی وہ بھی انہی عدالتوں کے جج صاحبان ہیں اور بقاعدہ میرٹ پہ آئے ہوئے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے ان کو سزائیں غلط دی تھی یا ٹھیک دی تھی ہمارے ملک میں سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ عدالت جو بھی فیصلہ کر دیتی ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ جو مقدمہ بنا کر کسی کو سزا دیتے ہیں جزا دیتے ہیں وہ بندہ ایک طویل عرصے کے لیے جیل میں رہتا ہے اور اس کے بعد ایک دم پتہ چلتا ہے کہ عدالت نے وہ مقدمہ خارج کر دیا اور اس کو بری کر دیا اب اس کا کون حساب لے گا یہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنا تو حساب لینا یاد آ رہا ہے بار بار لیکن یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں اس طرح کے لاکھوں کیسز ہیں ہم نے وہ کیسز بھی رپورٹ کیے ہیں کہ بندہ مر گیا جیل کے اندر ہی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ایک دن بری کر دیا اور پتہ چلا کہ جی وہ تو بندہ جیل میں ہی مر چکا ہے تو میاں نواز شریف کو اپنا انصاف اپنی عدالتیں اپنے کیسز اپنا نیب اپنا انصاف تو لینا بڑا یاد آ رہا ہے لیکن عوام کے لیے انہوں نے کیا پھر کچھ کیا وہ اتنا عرصہ وزیر آزم رہے ہیں کیا وہ اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے آج ان کو بار بار یہ یاد آ رہا ہے اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں حساب تو نہیں لوں گا لیکن بنتا تو ہے نا ان سے سوال جواب کرنا ان کا حساب بنتا تو ہے نا دوسرے لفظوں میں وہ جب برسر اقتدار آئیں گے تو وہ یقینی طور پر ہر ایک سے اپنا حساب مانگے گے اب بھی تو وہ برسر اقتدار آئے بھی نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں لیکن تاحال اس وقت جو ان کو تحفظات ہیں میاں نواز شریف صاحب کو وہ پہلے اس پہ غور و غوظ کریں کہ کیا باقی عوام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور آخر ہماری عدالتوں کے یہ جو فیصلے ہیں یہ کنٹروورشل کیوں ہوتے جا رہے ہیں ہماری عدلیہ پہ اس طرح کے سوالات کیوں اٹھتے جا رہے ہیں ان کی کریڈیبلیٹی کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے پاکستان کے لیے کیونکہ عوام کوئی بھی ہو ایون کے حکومت بھی ہو ان کے لیے جو آخری فورم ہوتا ہے وہ عدالت ہوتی ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عدالت سے تو ہمیں انصاف ملے گا جب ہمارے موجودہ اور سابقہ وزراء عظم جو کہ بہت قدعور شخصیات رہی ہیں وہ ہی ہماری عدلیہ کے فیصلوں پر سوالیاں نشان لگائیں اور یہ کہیں کہ جی فلان جگ نے غلط فیصلہ کیا تھا اور اب جگ جو ہے وہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں کل کو یہ نہ ہو کہ جو اس وقت عدالتیں یہ فیصلے کر رہے ہیں آنے والا وقت یہ ثابت کر دے کہ یہ فیصلے بھی غلط تھے بلکل ٹھیک ہے رضی صاحب مسلم نگنون کے قائد اور سابقہ وزراء عظم نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہوا لیکن سزا پاکستان کوئی ملی ہے اور وہ انتقام نہیں چاہتے لیکن حساب لینا تو بنتا ہے کیونکہ حساب اگر نہ لیا گیا ان کے خیال میں تو ملک کے ساتھ کھیل بند نہیں ہوگا کیا واپسی ہو رہی ہے اعتصاب کے بیانیے کی طرف نواز شریف صاحب کی لیکن میری پہلے دن سے رائے ہیں نواز شریف صاحب کبھی بھی اعتصاب کے بیانیے سے ہٹے نہیں تھے وہ اسے اپنی ذات سے اوپر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا کسی کے ساتھ ذاتی انتقام نہیں ہے نہ میں کسی سے ذاتی بدلہ دوں گا اور یہ بات انہوں نے اکیس اکتوبر کو جب مینارے پاکستان کے اندر وہ آئے تھے اور پہلی تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا اور میں نے کسی سے کوئی ذاتی انتقام نہیں لینا لیکن آج کی ان کی تقریر کو اگر صحیح پرسپیکٹو میں دیکھا جائے اور ان کے الفاظ کے اوپر غور کیا جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پچیس کروڑ عوام ہیں ان کو تو پوچھنا چاہیے کہ ان کا رستہ جو چھ سال کے لیے کھوٹا کیا گیا اور جو ان کے بقول ترقی کا رستہ تھا وہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور انہیں ان کا حساب لینا چاہیے اور پھر وہ اس کو لے گئے کہ ان کا حساب آپ نے لینا ہے پوری قوم کی جے ایڈی بنا کے آٹھ فروری کو اور آٹھ فروری کو آپ نے ان لوگوں کا حساب لینا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس میں یہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی بیانیاں بنا سکتی ہے اس بیانیے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے وہ اپنی ذات کو اس کے درمیان میں نہیں لارہا ہے اس لیے ان کی ذات کو ڈسکس بھی نہ کیا جائے نمبر ایک نمبر دو نوازشری صاحب کے خلاف جو فیصلے سادر ہوئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ جیل گئے وہ عدلیہ کی عدالتوں کے فیصلے نہیں تھے وہ ایڈمیسٹریٹیو کوٹس کے فیصلے تھے ایڈسا صاحب عدالت جو ہوتی ہے وہ ایڈمیسٹریٹیو ہوتی ہے وہ عدلیہ کے ماتحد نہیں آتی ایڈسا صاحب جاج کا تقرر وفاقی حکومت اور وفاقی وزارت قانون فرماتی ہے تو اس لیے عدلیہ کے اوپر وہ تنقید نہیں آئے گی جو ایڈسا صاحب عدالت کی خلاف اگر آپ کوئی بات کریں تو اب ایڈسا صاحب عدالت کے فیصلے تھے اور جیسے ہی وہ آئینی عدالت کے حتے چڑے ہیں یعنی کہ آئینی عدالت کے سامنے ان کے خلاف اپیلیں گئیں ہیں آئی کوٹ کے اندر بھی وہاں پہ وہ جا کے آئینی عدالتوں نے ان کو ریلیف دے دیا ہے اور ان کو بائیزت طور پر بری کر دیا ہے اس لیے نواز شریف صاحب کا جو بیانیاں ہیں وہ ان کو بنا رہے ہیں اور اپنی ذات کو وہ اوپر اٹھا رہے ہیں سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ ان کا سیاسی بیان ہے لیکن بانا وہ اس کو یوں کرافٹ کر رہے ہیں کہ میری ذات کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا تو جو نقصان ہو گیا سو ہو گیا میری بیوی جو تھی وہ جلاواتنی کے اندر مر گئی اور مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہ ایموشتل کرے گی اپنے ووٹر کو لیکن عدلیہ کے اوپر وہ تنقید نہیں کر رہے عدلیہ کے اوپر تو آج ان لوگوں نے تنقید کی ہے جنہوں نے آج فیصلہ آنے کے بعد سبریم کورٹ کے موزز ججز کے خلاف جو ہے وہ کیمپین کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ججز کی نیم کالنگ کی ہے عدلیہ کے خلاف تو وہ تنقید کرتے ہوئے پائے گئے سلمان حابی صاحب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ کس کس نے میرے خلاف سازش کیا لیکن میں نے کبھی ان کے خلاف سازش نہیں کی اب اس سازش میں کون کون شامل تھا سب کو پتا چلنا چاہیے سازشی ناصر جو ہیں وہ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ واپس اعتصاب کے بیانی کی طرف آ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اور دوسرا یہ کہ واقعی اب وہ جتنے بھی سازشی ناصر تھے ان سب کو بے نقاب کریں گے کہ نواز شریف صاحب ایک مفامت کے ساتھ ایک ڈیل کے ساتھ پاکستان واپس آئے اس لیے کوئی اگر ان سے یہ توقع کر رہا ہے کہ وہ کوئی بڑا اعتصاب کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے تو اس سے زیادہ بڑی خوش فہمی کوئی نہیں ہے اور اگر آپ کو اس کا حقیقی جواب چاہیے تو وہ شباز شریف صاحب سے لے لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کی آمد کو یقینی بنایا ہے باقی رہی بات دیکھئے نواز شریف صاحب کے پاس پورا رائٹ ہے وہ جیسے چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں اپنا بیانیاں بنائیں اور یہ باقی جو برزوان رزی صاحب نے کہا ہے کہ آج فروری کو ووٹر فیصلہ کریں گا لیکن کیا پاکستان میں کبھی ووٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ کس کی حکومت بنانی ہے یہ بڑا سوال ہے یہاں فیصلہ کی طاقت عوام ہے یا کوئی اور ہے جن کی مدد سے عمران خان کو لائے گیا یا جن کی مدد سے نواز شریف کو لائے گیا یا جن کی مدد سے کسی اور کو لائے جاتا ہے اس لیے اس کچھ قیمی سے باہر نکلنا چاہیے کہ یہاں عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بناتے ہیں اور دوسری بات رزوان رزی صاحب نے کہا کہ وہ تو اتصاب عدالتیں تھیں لیکن ہم نے تو سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں ریمارک سنے ہیں نا مریم نواز کے اور اسے نواز شریف صاحب کے وہ ریمارکس بھی موجود ہے نا وہ تو سپریم کورٹ کی عدالت کے بارے میں کہا گیا نا سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں کہا گیا تھا وہ محض صرف اتصاب کی عدالتیں نہیں تھی لیکن جیسے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اسی طرح سے ان کی زیادتی کا احضارہ بھی کیا جائے اب ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے بڑی تیزی سے مل ریلیف ماشاء اللہ اور بڑی پانچواں گیر لگا کے ان کو ریائتیں ملی ہیں چوتھی بار وزیراعظم بھی بننا چاہتے ہیں بن بھی سکتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن بسلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتصاب کا جو نظام ہے یہ نواز شریف صاحب پہلی دفعہ چورن نہیں بیچ رہے اتصاب کا اس سے پہلے سیفور امان اسی طریقے سے اتصاب کے چکلے پر بعد میں نہیں کہتا عدالت میں نواز شریف صاحب گئے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور پی ام این کے درمیان جو جنگیں چلتی تھی سیاسی اس کے اندر دونوں ایک دوسرے کا اتصاب کرتے تھے لیکن جیسے اقتدار میں آتے تھے یا اتصاب بھول جاتے تھے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے تھے اس لیے یہ کہنا کہ جی نواز شریف صاحب بدل گئے ہیں اور وہ اب ایک بڑے فرما بردار اور بڑے جمہوریت پسند آئین اور قانون کی سنگرندی کے نئی نویلی دولن کے طور پر سامنے آئے ہیں تو چلیں اب ان کا یہ دور بھی ہم دیکھ لیں گے ہم نے تو ماضی کے دور دیکھے ہیں وہ بلکل مختلف دور تھے اور اگر آپ اس دور میں وہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو ان کو ایک سٹرانگ گورنمنٹ چاہیے اب بھی تو حالت یہ ہے کہ وہ استقام پاکستان پارٹی سے سیٹ ٹو سیٹ اجسمنٹ کرتے پھر رہے ہیں اور کبھی جے یو آئی جاب میں سیٹ اجسمنٹ کر رہے ہیں اور کبھی چودی شجاعت کو منانے کے لیے سونہ سال کے بعد جا کے وہاں پر بھی سیٹ ٹو سیٹ اجسمنٹ کر رہے ہیں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب دو تھائی اکثریت لے کر آئیں گے اور دوسری طرف یہ تانگے کی پارٹیوں کے پیچھے ان کو لگا دیا گیا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے اور سب کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ نواز شریف صاحب کی خواہش سے زیادہ کسی اور کی خواہش پر ہو رہا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ مسلم لیگ نون کے جعوید حاشمی صاحب جو ہے اب انہوں نے جو تین چار دن پہلے کہا ہے وہ بھی رکوز کا حصہ ہے بلکہ انہوں نے یہاں تک ازام لگایا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ بھی مسلم لیگ نون یا نواز شریف کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی کہیں اور سے ہو رہا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جس طریقے سے اقتدار میں ماضی میں آتے رہے ہیں اسی طریقے سے اب بھی وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں یہ کوئی عوامی جمہوری اور سیاسی تحریک تو نہیں ہے اور نہ یہاں کوئی جمہوری طریقے سے اقتدار کا کھیل کھیلا جاتا ہے سب کو پتا ہے سب کی دہائی سے لے کر دو دارہ اٹھارہ تک کا جو کھیل ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کیسے سجایا جاتا ہے اور کیسے کسی کو ہیرو بنایا جاتا ہے اور کیسے کسی کو زیرو بنائے جاتا ہے بریشو صاحب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے جو ذمہ دار ہے اس کا حساب لینا تو بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں جان ہی نہیں تھی اب ہمارے دکھوں کا مداوہ کون کرے گا کیا لگتا ہے جس احتساب کے بیانیے سے دو قدم پیچھے ہٹے تھے وہ کچھ عرصہ قبل اب کیا اس کی جانب واپس آ رہے ہیں سب سے پہلے میں پہلی بات ایک کرنا چاہوں گا احتساب کا اقتدار سے کوئی لینا دینا نہیں یہ دو بہت ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اگر میانواز شریف صاحب کے قانون سے یا عدلیہ سے کوئی ایسی چوٹ پہنچی جو کہ غلط تھی then the judges and everyone have to be accountable for that for instance آپ نے کل بھٹو بھٹو صاحب کی ہرنگ سنی ساری قوم نے سنی بات ہے کہ آپ کے چیف جس سوہب وہ سپریم کورٹ کے جت ساہبان جب ٹی وی پہ آکے ناشنال میڈیا پہ آکے کہتے ہیں that it was you know a blunder وہ ہم سے ایک سیاسی مرڈر کون اس کا جواب دے آپ نے ایک بندے کو تختہ دار بچڑا دیا اس وجہ سے کیونکہ وہ پریشوریز ٹھیک ہے تو یہ جو ہے جو judges اور سب کا احتساب ہونا چاہیے وہاں بھی تو یہ دو کونسپٹس اف اقتدار ان احتساب جہاں تک ہم میاں صاحب کے کیس کی بات کریں یہ چیز بڑی سمپل ہے سپریم کورٹ is an appellate کورٹ سپریم کورٹ کے پاس آپ ان ڈریکٹ پیسٹ نہیں جا سکتے جو اپنے مقدمہ لڑنا ہے وہ ٹرائل کورٹ میں لڑنا ہے یہاں مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ کی ہونڈربل ججز نے جو کہ اب ریٹائر ہو چکے انہوں نے جججمنٹس تھی جس کے اندر انہوں نے لکھا شروع کی جججمنٹ سیسلین مافیا and what not اس کی کیا وقت رہی اس کی کیا ویلیو رہی جب ان سے ایک نیچے کی عدالت نے ان کو اسی مقدمے میں بری کر دیا so you know i think یہ سیکھنے کا مقام ہے we as a nation we have grown tricotomy of powers کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں یہ بہت ضروری ہے یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بنی سپریم کورٹ کا جج ساہبان جو تھے وہ ججز ان کو پوائنٹ کیا گیا کہ آپ ٹرائل کورٹ کے اوپر نظر رکھیں یہ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کا کام اپنا ہے ٹرائل کورٹ کا کام اپنا ہے جس طرح رزی صاحب نے ابھی کہا کہ ناب کورٹ administrative کورٹ ہے ناب کورٹ جو ہے یہ ایک آرڈننس کے نیچے بنی ہے اس کو قانون نے اس کو ناب کے آرڈنس کے دوزار ایک ہے اس نے نیچے کیا نام ہے اس کو پیدا کیا ہے اس کی افس سے پیدا ہوئی ہے تو بات یہ اگر ناب کورٹ کی جگہ سپریم کورٹ نے اب دیکھیں نا ایک سیمپل سی بات اگر آپ ایک سیمپل مقدمے کے اندر کہیں سپریم کورٹ بیٹھ کے کہہ دیں کہ یہ سیسلین مافیا اس کے بعد وہ مقدمہ ہے وہ ٹرائل کورٹ میں جائے جو کہ ایک بچارہ سیشن جج ہے وہ کہاں اس کے خلاف جا سکتا ہے تو سب سے زیادہ جو آپ کی جسٹس ہے جو خراب ہوا وہ اسی جگہ پہ ہو ہچ کے اوپر ونہاں ایسی جگہ پہ ونہاں ایسی جگہ پہ ونہاں ایسی جگہ پہ ہائی کورٹ نے ایک ایسا آرڈر دیا ہے جو کہ سپریم کورٹ کو ڈفائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ باقی آپ کا اگلا سوال کیا تھا یہی سوال تھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ واپس اپنے اسی بیانی کی طرف آ رہے ہیں جس سے وہ ہٹے تھے اس پہ میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ بیانیا جب آپ کوئی کرتے ہیں کوئی آفنس کرتے ہیں آپ 154 CRPC کے اندر FIR ہوتی ہے تو اگر میرے گھر چوری ہوئی یا میرے ساتھ کوئی ظلم ہوا میں SHO کو ایک درخواست لکھوں گا جو آپ کی FIR کٹنی ہے یا کارگنزنس لینا ہے جس کا لفظ ہے وہ سٹیٹ لیتی ہے تو جب ہی کوئی آدمی کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے which is in defiance with the legal court تو وہ سٹیٹ کے خلاف ہوتا ہے اگر میہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی ہوئی تو وہ سٹیٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی وہ میہ صاحب کا کام نہیں میہ صاحب کا کام ہے درخواست گزار دینا اگر سٹیٹ کو لگے گا کیونکہ ایسا کام ہوا ہے جو کی پی پی سی یا ناب آرڈنس یا کسی اور کرمنل آرڈنس کے خلاف ہے تو وہ سٹیٹ لے گی کوئی بھی ایسا دفینٹ ایکٹ جس کے اوپر سزا لاغو ہو وہ سٹیٹ ایکشن لیتی ہے اگر ججز نے کوئی کام کیا تو وہ دو سو نو کے اندر ہمارے لیے ایک چلتی پھرتی حکومت کو آج آپ کی دونوں کیسز کے اندر میہ صاحب باری ہو گئے ایک چلتی پھرتی حکومت کو ایک ایسی گارمنٹ جس نے آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام سے ڈول آؤٹ کیا جس نے سی پیک کس آپ کو آگے لے گیا جس کے ہوتے وے اب you know whatever ہم کوئی باعث پات نہیں کرتے ہم کسی کی سائیڈ نہیں لیتے جس کے ہوتے وے آپ کو جو گروت ریٹ تھا وہ 5.8 پرسن سے اوپر فور the first time گیا اب سے نکل کے اب مجھے بتائیے ایک ایسی حکومت کو نکال کر ایک consistency کو پارٹی بھی چھوڑ دے ملک کی consistency کو توڑ کر ایک اگلی پارٹی لے آنا ایک اگلی حکومت لے آنا جس کے ہوتے وے انہوں نے ان کی نیت تو اچھی ہوگی but it was an utter failure in my belief تو اس کا حسابدار کون ہے میرے لیے کون حسابدار ہے آپ کے لیے کون حسابدار ہے آپ کا کہنا یہ ہے جو آپ نے سفر کیا ڈالر ریٹ دیکھیں آج آپ کائبر دیکھیں میرے صاحب تو پتہ نہیں واپس آرہے ہیں ایسی صاحب کے بیانے کی طرف یا نہیں دوسری جانسی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست اس وقت تروج پر ہے 37 مولانا فضل ایمان نے عام انتخابات سے قبل افغان ووٹرز کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے نگرہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ حالات جو بھی ہوں الیکشن میں تاخیب نہیں ہوگی سوال ہمارا یہ ہے کہ آخر مولانا فضل ایمان کو الیکشن سے تحفظات کیوں ہیں اور کیا کیا تحفظات ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم مولانا فضل ایمان کے بیان کے حوالے سے بات کر رہے تھے انہوں نے عام انتخابات سے قبل افغان ووٹرز کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن ضرور ہو لیکن شفاف الیکشن کا محول بھی چاہیے دوسرے جانے جواباً جو ہے وہ نگرہ حکومت اس کا دو ٹوک مخصف سامنے آئے کہ حالات جو بھی ہوں الیکشن میں تاخیب نہیں ہوگی رزوان رزیزہ مولانا فضل ایمان کو الیکشن سے کیا کیا خدشات ہیں دیکھیں اس وقت تک اگر کسی سیاسی شخصیت کے لیے سب سے زیادہ میکسیمم تھرٹ الیرٹ جاری ہوئے ہیں تو وہ مولانا فضل ایمان صاحب کی ذات ہے تقریباً آٹھ کے قریب تھرٹ الیرٹ جاری ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر حملے کو خطرہ ہے جن علاقوں کے اندر آج کے دن پی ٹی آئی جا کے جلسہ کر سکتی ہے وہاں پہ مولانا فضل ایمان صاحب کو اجازت نہیں ہے باجوڑ کے اندر انہوں نے ایک جلسہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ ستر سے زائد لاشیں بچھا دی گئیں ان کی پارٹی کے کارکنان کی تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ مولانا فضل ایمان صاحب نے جو موقف اپنایا تھا وہ وہاں پہ جو پاورز ٹو بی ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کو اپنے زیادہ قریب پاتی ہیں جن کے ہاتھوں کے اندر بم ہیں اور جن کے پاس امریکہ کا افغانستان میں چھوڑا ہوا آٹومیٹک اسلہ ہے جس کی مدد سے ہم نے پچھلے دنوں ابھی دیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک بہت بڑا سانیہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے 23 سے زائد جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے تو یہ بھی مولانا فضل ایمان صاحب کی پرائیٹیز کے اندر ہے یہ بھی ان کے مدد نظر ہے کہ ان کو اس وقت اعلانیاں طور پر بقائدہ اعلانیاں طور پر کے پی کی اندر انتخابی مہم جلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی وہ جو بھی جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور ان کے کارگنوں کی لاشوں کے تختوں کے پچھتے لگ جاتے ہیں ایک تو یہ بات دوسرے جو اس کے علاوہ جو نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمن کے جو سمدھی ہیں وہ کے پی کے گورنر ہیں اور ان کے داماد ہیں میرا خیال جو کہ پشاور کے میرن ہیں تو اقتدار تو کے پی کا تقریباً مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس ہے تو وہ کیوں چاہیں گے کہ انتخابات ہوں اور وہ قوت وہ پاور جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے لکھ لیں ان کا تو خیال ہوگا کہ یہ اقتدار لبا ہو جائے گا جس طرح ہمارے کچھ کیر ٹیکر حضرات جو ہیں کیر ٹیکر میں وفاق اور صوبوں کی بات کر رہا ہوں وہ چوتھے کے دن یہ خبر پھوڑ دیتے ہیں کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے جنلس دوست جو ہیں وہ مزامین بانگنا شروع کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح ہی جو ہے وہ مولانا فضل رحمان صاحب بھی چوتھے کے دن جو کہتے ہیں کہ انتخابات نہیں ہو سکتے اور کبھی وہ موسم کا بہانہ دیتے ہیں کبھی وہ گورنر گلابی صاحب کے ذریعے کرواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دوسرا پہلو بھی مجنز رکھنا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کو بھی لیول فلائنگ فیلڈ کا مطالبہ کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ جو بجوڑ کے اندر جا کے اور دیر میں جا کے پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ٹیکسلا کے اندر جو غیر قانونی افغان بشندے آباد تھے وہ ابھی کچھ ہی ماہ پہلے جا کے دیر میں آباد کیوں ہو گئے ہیں اور کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے ان کو جا کے دیر میں بسایا ہے اور اب جب وہاں پہ وہ جاتے ہیں آباد فضل رحمان صاحب میں آصف علی زرداری صاحب کا جو اس سے ریلیٹڈ بیان ہے جالی ووٹر لسٹوں والا افغان بشندوں کی اس کے حوال اس بھی تحقیقات کا مطالبہ کی ہے جی بلکل ورور ہیں اور پانچ لاک کے قریب آج اطلاع پانچ لاک کمیس ہزار کے قریب افغان بشندے جو ہیں وہ واپس بھیجے جا چکے ہیں اور پانچ لاک کا مزید ٹارگٹ ہے الیکشن تک کونی بیٹری ایٹ کرنے کا اس سے بھی الیکشن کے نتائج کی اندر بہت زیادہ فرق پڑے گا اثر آئے گا اور شاید پی ٹی آئی اسی لیے ان کی افغانستان واپسی کے اوپر تنقیر کر رہی ہے پی ٹی آئی کا ذکر کیا رضوان دزی صاحب نے تو سرمان آبی صاحب سابق چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف بڑیالا جیل میں تین مقدمات کی سماعت ہوگی سائفر کیس میں سابق چیرمن پی ٹی آئی پر اور شاید محمود قریشی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اور سابق چیرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہی حکومت گرا کر ہمیں ہی ملزم بنا دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انتقام کی سیاست ہے کبھی کسی کے ساتھ اور کبھی کسی کے ساتھ کبھی کوئی ہیرو ہوتا ہے کبھی کوئی زیرو ہوتا ہے کبھی کوئی لادلہ ہوتا ہے کوئی لادلہ پلس ہو جاتا ہے کسی کو دیوار سے لگایا جاتا ہے ایک زمانے میں پیپس پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا نواز شریف صاحب کو لادلہ بنایا گیا پھر نواز شریف صاحب کے مقابلے میں عمران خان صاحب آئے ان کی سرپستی کی گئی پھر اب دوبارہ نواز شریف صاحب کی سرپستی کی جا رہی ہے تو یہ جو الزام ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہی بات نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے یہی بات بہتر محترمہ بن عظیر بھٹو شہید بھی کرتی رہی ہیں عمران خان بھی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس میں ہم نے صرف ایک ہی بات سیکھیا کہ اپنے سیاسی مغالفین کو کیسے راستہ ان کا روکنا ہے اور کیسے ان کو دبانا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں یہ کسی وقت جو ہے کبھی کوئی ہیرو ہوتا کبھی کوئی زیرا ہوتا ہے دوسری بات رہے گی مولانا فضل الرحمن کو باہد آدمی ہے جن کو ابھی انتخاب سوٹ نہیں کرتے اور آپ دیکھیں رہا ماشاءاللہ کتنی زیادہ ذہنی امانگی پائی جاتی ہے مولانا فضل الرحمن میں اور عصبانی سرداری میں دونوں موصول فرما رہے ہیں کہ اگر انتخابات ملتبی ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی مسئلہ مولانا فضل الرحمن تو صدارت بھی چاہتے ہیں اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی جماعت اثریت سے آئے صدر وہی بنیں گے وہ چاہتے یہ ہے کہ پہلے عمران خان کا بندوبست ہو پھر اس کے بعد انتخاب ہو جائے اب عمران خان کا بندوبست تو ان سے ہوا نہیں ہے اس لیے جیسے بھی رزوان رزی صاحب نے کہا کہ وہ گورنر پہ اور ان کے گورنر کے بیٹے کے اوپر اقتفاق ان کے بیٹھے ہوئے کہ چلے وہاں تو اتندار ہمارے پاس ہے سوال یہ ہے کہ یہ بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر ایک بڑا دلچس لطیفہ آ گیا ہے کہ نو دن ہو یا نو سال ہو انتخابات ملتوی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اب آپ یہ جو بوٹروں کے اخوان بوٹروں کی بات کر رہے ہیں چلے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے آپ آٹھ فروری کوئی الیکشن نہیں چاہتے آپ سیکیورٹی ریزن کو بنا لیں تو اس کا مطلب ہے آپ الیکشن نہیں چاہتے اب انہوں نے رضوان عزیز صاحب نے کہا کہ جہاں وہ جلسہ جاتے ہیں ایک جلسے کے اوپر ان کا دھماکہ ہوا ہے ابھی صرف کتنے دھماکے ہوئے ہیں اور کتنے جلسے انہوں نے کی ہیں یہ بھی بتا دیں ایک جلسے میں ان کے جو جی ایو آئی کے پر حملہ ہوا یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو تھریڈ ہے یہ دوزارہ آٹھ میں پیپرس پارٹی کو بھی بہت تھا اے این پی کو بھی بہت تھا اس کے باوجود انہوں نے انتخابی مہم چلائی تھی لیکن مسئلہ تھریڈ سے زیادہ یہ ہے کہ اس وقت سپیس جو ہے پولٹیکلی فضل الرمان کی پاس کے پی کے میں حاصل نہیں ہے اس لیے وہ انتخاب نہیں چاہتے ہیں اور وہ برملہ کہہ رہے ہیں اور مختلف ریزنز بنا رہے ہیں اور برملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ سیاسی صحافتی حضرات بیٹھ کے اس کے اوپر شوشیں چھوٹتے ہیں اب یہاں تو گزرا کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا یہاں تو سیاسی جماعت کی قائد کہہ رہے ہیں فضل الرمان اور زرداری صاحب نے دونوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کو آگے کرنا پڑے تو کوئی مزایکہ نہیں ہے پہلے کر لیں پہلے مسئلہ آل کریں پھر الیکشن کروائیں پھر یہ جو تاجر برادری ہے یہ تاجر برادریوں کے وفوط جو ملتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اور اس میں جا کے کہتے ہیں کہ جی انتخابات نہ کرائیں انتخابات کی جگہ جو ہے قومی حکومت بنا دیں نگران حکومت کو دو برس کی مولت دے دیں یہ کون لوگ ہیں یہ کس کے کہنے پر یہ ساری باتیں کرتے ہیں کون ان کو کہتا ہے علماء اکرام آ جاتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسا کہنے اقتدار اپنے پاس انبھال لیں بھار میں جائے میرا مطلب ہے یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر غیر آئینی گفتگو کرتے ہیں اور ان کو بری پذیرائی ملتی ہے ٹی وی پہ ان کو دکھائی جاتے ہیں ان کے انٹریو چلائی جاتے ہیں اور الیکشن کے اندر ابحام پیدا کیا جا رہا ہے اس لیے کہ الیکشن جو ہے وہ تو نائنٹی ڈیز میں پہلے بھی نہیں ہوا ابھی بھی نہیں ہو رہا اور اگر آپ اس کو اور آگے لے کے جانا چاہتے ہیں جو لوگ یا فضل الرحمن صاحب یا زردالی صاحب وہ بھی کوشش کر لیں پاکستان میں اگر انتخاب نہیں ہوں گے پاکستان کا بھاری کم نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ بڑھے گا بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں واقع صاحب اگر ہم دوسری جانب بات کریں چیئرمن پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو زردالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست روش پر ہے اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں دوسری جانب ہر جلسے میں خود تنقیدی نشتر برسارے ہوتے ہیں مخالفین پر کیا یہ کھلا تزاد نہیں میں تو آج پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ کل کے یہ دوست تھے اور آج کے اچانک اچانک تو نہیں جو تو ایکسپیٹڈ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہی لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں رابطہ میرا خیالہ نصیر واگر صاحب سے منقطع ہو گیا برشتر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی ایک تو اسی پر آپ کا کومنٹ لوں گی جس طرح سے بلاول بھٹو زردالی صاحب کھیل رہے ہیں اس وقت ایک جانب تو وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی مخالفت کر رہے ہیں دوسرے جانب خود بھی جو ہے وہ ہر جلسے میں مخالفین کے لطے لے رہے ہیں ایک تو یہ کہ یہ کھلا تضاعت نہیں ہے دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو سابق چیرمن پی ٹی آئی پر فردر جرم آئیت ہوئی ہے اس کے بعد اب کیا قانونی طور پر ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اب مجھے اجازت دیتا میں فضل ریمان صاحب کی کومنٹ ابھی ایک ٹویٹ آئی جس کے اندر انہوں نے اپنی وضاحت دیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا ابھی سلمان صاحب نے کہا کہ ان کے جلسے ہی کتنے ہیں ان کے جلسے اس وجہ سے نہیں ہوئے اس کے بعد اگر ہم اس چیز پر اگری کرتے ہیں سب اگری کرتے ہیں جس وجہ سے ہم اخوانیوں کو نکال بھی رہے ہیں اور ان کی جو چیک بھی کر رہے ہیں کہ آدھے والیڈیٹیٹڈ ٹو ستے ہوا ہے کیا ان کی ریزیڈنسی ہے بھی نہیں بھی اور کس کپیسٹی میں آئے تو اگر ایک کونسیچونسی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے اناثر ہیں who are not allowed to be there who should not be there who are actually alien لیکن ان کو وہاں پناہ دی گئی ہے اور ان کی ویلیڈیشن بھی کر دی گئی ہے ان کونسیچوشل مانر میں تو میرے خیال میں جو آپ کا ایلیکٹیبل ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آواز اٹھائے اور اسی کی ابھی انہوں نے وضاحت بھی کی یہ ایسی پی کا کام ہے اس کو انشور کرنا ایسی پی کا کام ہے اس کو انشور کرنا ان کو صرف threat alert نہ دے دینا کہ آپ یہاں جا کے جلسہ نہیں کر سکتے بکوز آپ کو threat alert ہے بکوز اگر وہ ہو رہا ہے تو یہ ڈیموکرسی یہ level playing field نہیں ہے ان کا کام ہے کہ اس کو انشور کرنا جو آپ کی گارمنٹ ہے ابھی کیٹ ہے کہ اس کا کام ہے اس کو انشور کرنا کہ وہ اپنی کیمپیننگ صحیح طریقے سے اور پولی کر سکیں جتنا وہ کرنا چاہتے ہیں now coming to the next thing بلاول بھٹو صاحب دیکھیں this is the beauty of democracy آپ اپنا narrative دیتے ہیں آپ دوسری political party بے شک ایک وقت پہ آپ کے علاہ رہے ہوں آپ ان کے جو آپ کا جو emblem ہے جس کے اوپر آپ کی party stand کر رہی ہے آپ اس کو اپنے ووٹر کو بتائیں گے کہ ہمیں کیا صحیح لگتا کیا غلط لگتا ہے as long as وہ رندہ چلانے والی گفتر پہ پہ باتے نا خان صاحب علی وہ بات یہ ہے کہ جب آپ کی فرد جرم آئد ہو جاتی ہے تو اس کے پوچھا جاتا ہے اس میں پوچھا جاتا ہے آپ پہلے عدالت پوچھتی ہے کہ آپ پہ یہ الزام ہے آپ پہ یہ الزام ہے آپ پہ یہ الزام ہے تو جو جو اکیوز ہوتا ہے اس کے پاس دو اپسنز ہوتی ہیں وہ یا کہے گلٹی یا کہے نوٹ گلٹی اگر وہ کہے گلٹی تو اسی وقت اس پہ سزا آئید ہو جاتی ہے اگر وہ کہے نوٹ گلٹی تو وہاں سے مقدمہ شروع ہوتا ہے وہاں سے جرہ شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب اب خان صاحب سے پوچھا جائے گا ہر چیز کے سوالات ہوں گے اب ان کو ٹراس اگزامنیشن فیز کرنا پڑے گا تو صحیح معنوں میں ٹرائل اب شروع ہو ہاں اس پہلوں سے بھی دیکھا جائے گی اب خان صاحب کو جواب دینے پڑیں گا وہ بتانا پڑے گا کہ کیا وہ جو پرچی لہراتے تھے وہ سائفر ہے یا نہیں اب انہیں بتانا پڑے گا کہ وہ سائفر اگر نہیں ہے تو سائفر ہے کہاں کس کے پاس ہے آپ نے جس پہ الزامات لگایا اب خان صاحب کے پاس بھی جزت ہوگی کہ وہ اپنی اگر کوٹ کو کہیں کہ اس کوئی کسی وٹنس کو بلائیں اس کو سمن کرے تو اس کو دیکھنا چاہیے تو پوزیٹیو ہے چھیک ہے بلکل چھیک ہے جی نصیر واگا صاحب دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بریشتر حسنین صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو ایک چلتی حکومت کو جی اس طرح گھر بھیج دیا گیا تو کوئی یہ پوچھنے والا ہے میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا بچہ تو دوسری حکومت بھی چلتی ہوئی گھر بھیج دی گئی بات یہ ہے کہ جی جو حکومت بھیجتے ہیں چلتی ہوئی حکومت کو بھیجتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور ان سے کون پوچھے گا اور اس کے علاوہ اس سے پیچھے جو چہتر سال سے چلو اس میں تیس باتیس سال تو ہماری اپنی حکومت ہے ناسیاسی حکومت مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ایک پولیس ٹیشن ایک مہرر کسی نے ٹھیک دیا ہو اور کوئی ایک پٹوار خانہ ایک پٹواری بھی اگر آپ کا ٹھیک ہوا ہو تو میں کہوں جی کہ اس وقت دودھ کی نیریں بے رہی تھیں جناب یہ روزے اول سے چھتر سال سے اس قوم کے ساتھ یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ انتخابات اور یہ جو ہماری سیاست ہے اور یہ جو ہماری جمہوریت ہے یہ تمام سیاستدانوں کے گھروں کی جاگیر ہے اور مہد اپنی حکمرانی اور اپنی حکومت کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے اگر کوئی یہ بندہ کہیں کہ یہ عوام کی خدمت کے لیے نظام آ رہا ہے تو میں اس سے کبھی بھی اتفاق نہیں کروں گا بلاول بھٹو صاحب جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ویسے تو وہی کتنی عجیب بات ہے کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں دوسروں کے اوپر نشتر بھی چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں رہے یہی ہیں جو کل کٹے تھے ان کے وزیر خارجہ تھے جہازوں پہ سیر کر رہے تھے اور کہتے تھے شہباز شریف کو ہم نے خود وزیر حضر بنائے یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے انتخابات میں ان سیاستدانوں کو یہ کیوں ایک دم اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں محض اقتدار کے خاطر آج میاں نواز شریف صاحب جس طرح اپنا بیانیاں بدل لیں اور اگر مولانا فضل الرحمن صاحب کا تو پرابلم صرف یہ آ رہا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانیوں کے ووٹ بنے ہوئے اور ان کو یہ یقین ہے کہ وہ جیسے وہ لوگ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور نہیں بھائی وہ اگر ووٹر ہیں تو پھر سب کو ان کا اثر ہوگا اور اگر آپ نے ان کے ووٹ کاٹنے تھے ختم کرنے تھے تو اس کے لیے ایک ٹائم تھا اب این وقت پر آکے مولانا فضل الرحمن صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ محض الیکشنز کو پوسپون کرنے کے اور خوبصورت طریقے ہیں بہانے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشنز جو ہے وہ پوسپون ہو جائیں سلمان عابد صاحب نے بلکل صرف آئی ہے کے پی کے میں ان کی اپنی حکومت ہے جس کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں بات تو وہ یہ کہ اگر انتخابات میں مزید تاخیر ہوتی ہے تو اس ملکہ ہی نقصان ہوگا ناظرین بریک پر جائیں گے بریک کے بعد جو واپس ہیں گے سرمان عابد صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آج کے اس فیصلے کو دیکھیں فیصلہ تو غیر معمولی ہے اور عمومی طور پہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری جو بیشری یا ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ اس طرح سے جسٹیفائی نہیں کرے گا فوجی عدالتوں کو میں ذاتی طور پہ تو فوجی عدالتوں کا مغالف ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے جبکہ آپ کے ہاں نارمل جب کورٹ چل رہی ہو تو آپ ان کو پرائیل میں لے کے جا سکتے ہیں لیکن نو مئی کا ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس کی بنیاد پر یہ فوجی عدالتوں کے ذریعے ان کے پرائیل کی بات ہوئی تھی لیکن برحال ابھی کیونکہ صرف فیصلہ موطل ہوا ہے اور ابھی فیصلہ چلے گا آگے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پروسیڈنگ چلتی ہے اور اس وقت تک کسی کو سزا بھی نہیں ہو سکتی یا سزا پر عمل درامت نہیں ہو سکتا جب تک کہ مکمل فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا لیکن برحال بہت سے لوگوں نے اس پر حیرانگی کا اظہار کیا ہے اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ فیصلہ عدالت نہیں کرے گی لیکن عدالتیں ازاد ہیں اپنے معاملات کرنے میں لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو بڑی خوشفہمیتی جسٹس فائز عیسا سے اور ان کا خیال تھا کہ جناب ان کے آنے سے کوئی عدالتی انقلاب آ جائے گا اب اس کی شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں عدالتی انقلاب کی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتوں کے مقابلے میں اگر آپ پہلے سیویلین کورٹس میں ان کے مقدمے چلتے تو زیادہ بہتر ہو بریشتر صاحب جس طرح سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کی مشروع اجازت دے دیا ہے یعنی ٹرائل ہو سکے گا لیکن حتمی فیصلہ دینے سے روک دیا ہے تو پھر فوجی عدالتیں صرف ٹرائل تک ہی محدود رہیں گی حتمی فیصلہ تو یہ پرانا آرڈ تھا ابھی تو انہوں نے اس آرڈر کو سسپنٹ کر دیا نمبر ون جو پچھلا سپریم کورٹ کا بچھلا اس نے کہا تھا کہ ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ نہیں دیا جائے گا ابھی تو وہ آرڈر سسپنٹ ہو گیا ہے نمبر ٹو جہاں تک فوجی عدالتوں کا ذکر کرے تو آپ یونائٹید سٹیٹ سے لے کر اگر انڈیا تک آ جائے کوئی بھی سبلین اگر کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کورٹ آف کانڈک کی خلاف فرضی کرے گا تو وہ ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائے کیا جاتا ہے اب یہاں سپورٹ کے اندر بیسیکلی دو سوال تھے جو پلیٹ کیا جا رہا تھا پروسیکیوشن کی طرف سے وہ یہ تھا کہ آپ کی دو عدالتی نظام ہو جائے گا نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے جب ایک فوجی عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے کسی کو سزا دے دی اس کے بعد آمی چیف کے پاس اپیل ہے اور اس کے بعد وہ معاملہ ہائی کورٹ آئے گا جس میں پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جسٹس وقار سیج صاحب کی محروم کی جس میں کافی لوگوں کے فیصلے ہائی کورٹ آئے اور ہائی کورٹ سے پھر آگے جائے جاتے ہیں جس میں ہمارے صابق لفتن جنرل صاحب بھی ٹرائے ہوئے اور ان کو ابھی ریلیف بھی ملا تو بات یہ ہے کہ فوجی عدالت نے ایک سپریٹ سسٹم نہیں ہے وہ اب جہاں بھی آمی اسٹیبلشمنٹ یا آمی کورٹ آف کونڈک کے خلاف فرضی کی جائے گی اس کا ٹرائل فوجی عدالت کرے گی جس کے پاس تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات کیا ہے حتمی فیصلہ تو نہیں ہے رزی صاحب ایک تو یہ ہے کہ آج کے فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور دوسرا پھر سپریم کورٹ نے دوسری جانب تاہیات ناہلی سے مطالق تمام درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ کیا ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دیکھ رہے ہیں اونٹ دوسری جی کروٹ بیٹھ رہا ہے چیزیں لگ رہا ہے کہ جو اب نارمل ہو گئی تھی اب وہ نارملائز ہونے جا رہی ہیں دیکھئے ایک ہے آپ قانون کی کتاب کھول کے بیٹھے رہے اگرچہ میرے دوست میرے سے اتفاق نہیں کریں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بے فوروڈ بھونڈا یہ جو بچے اور بچیاں نو مئی کے ملزمان ہیں اور وہ جلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظامیاں کسی طور پر ان کو باہر نہیں آنے دے رہی اور اگر کوئی باہر آ بھی رہا ہے تو وہ بھی بڑے ہی اس طریقے سے آ رہا ہے مثلا اب اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے میں ایک تھوڑا سا ہلکا سا یہ امپریشن دے دوں میرا پانچ سال پرانا ذاتی مقدمہ ہے اور خدیجہ شاہ کا مقدمہ پانچ ماہ پرانا بھی نہیں ہے ہمارے دونوں کے مقدمات ایک ہی جج کے پاس لگے تھے اور میرا مقدمہ لیفٹ پر ہو گیا خدیجہ شاہ صاحب کے مقدمہ کے اندر آرڈرز جاری ہو گئے ہیں تو پریفرنس تو مل رہی ہے پی ٹی آئی ابھی تک بھی لادلی تو ہے لیکن کمینگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک کہ دیکھئے اس وقت جو سب سے بڑی بپتہ پڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو باہر نکالا جائے ان میں سے دیشتر ملزمان وہ ہیں جو کہ اپنی سزا جتنی جیل کاٹ چکے ہوئے تو آپ جلدی سے جلدی ان کا ٹرائل کریں اور ٹرائل کر کے ان کو باہر لیں کہ ایملی اتنی سزا نہیں بنتی جتنی انہوں نے کاٹنی ہوئی ہے تو جیسے ہی ان کو اگر پینلائز بھی کر دیا جائے ان کو ان کے غلط عمل کی سزا بھی دے دی جائے جو کہ ابھی ثابت ہونا ہے ایون دین ان کی فوری طور پر رہائی بنتی ہے تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ وے فورڈ ڈھونڈنا چاہیے شاید عدلیہ نے بھی وے فورڈ ہی ڈھونڈا ہے کہ جلیے ان کو ٹرائل کریں جن کو سزا دینی ہے دیں اور ان کی اپیلیں پھر عدلیہ کے پاس آ جائیں گی پھر دوسطہ زمانتیں بھی ہو جائیں گی تو بارال وے فورڈ ڈھونڈا گیا ہے میں ذاتی طور پر فوجی عدالتوں کے خلاف ہوں لیکن جیسا کہ بینیسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ فوجی تنصیبات کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے اس کا ملزم جو ہے وہ ملٹی ٹرائل کورٹ کے اندر ہی ٹرائل ہوتا ہے اپیل اس کی چیف آف دا آدمی سٹاف کے پاس جاتی ہے اور چیف صاحب اگر اپیل اس کی مسترد کر دیتے ہیں تو پھر وہ کانسٹیوشنل جیوریسڈکشن کے اندر ہائی کورٹ میں فال کرتی ہیں اور اس ہائی کورٹ سے ان کو رلیف نہیں ملتا تو سپریم کورٹ جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا معاملہ ہے تاہیات ناہلی سے مطالق تمام در فاسطے اقساس سننے کا اس پر کیا کہیں گے میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت دو فیصلے ہیں ایک فیصلہ ہے کہ تاہیات ناہلی پر قرار رہے گی جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جبکہ اس کے برقس پارلیمنٹ نے کانون سازی کر دی ہے کہ تاہیات ناہلی کی طرف پانچ سال ہوگی تو اب سپریم کورٹ فیصلہ یہ ہونا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ پرویل کرے گا یا جو کانون سازی ہو گئی ہے وہ پرویل کرے گی تو دیکھئے سپریم کورٹ پھر بال سپریم کورٹ کی کورٹ میں ہے تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نصیب آگر صاحب ایک تو جس طرح سے سپریم کورٹ نے فوجی دارت ہمیں سیویلن ٹرائل کی مشروع اجازت دے دی ہے یعنی ٹرائل تو ہو سکے گا لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ اسے دینے سے روگ گئے پرانا آرڈر تھا جس طرح سے بریشتر صاحب نے اس پر روشن ڈالی ہے تارے فیصلے کے آپ کو کیا لگتا ہے اثرات کیا مرتب ہوں گے دیکھئے ویسے بریشتر صاحب سے مجھے یہ امید تو نہیں تھی کہ وہ اس طرح اس فیصلے کو اتنا سپورٹ کریں گے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کے کتنے آپس میں اتنے جو کنٹروورشل فیصلے ہیں وہ ہمیں کہاں لے کے جائیں گے جسٹس اجازل احسن جو آنے والے آپ کے چیف جسٹس ہیں یعنی ان کا کیا ہوا جو بی ڈی سی ان تھا ویسے تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا اگر ہم اپنی عدلیہ کی پیشلی تاریخ دیکھیں تو یہی ہوتا آ رہا ہے بھئی خدا رہا اگر عدلیہ جو کہ ملک کا عالی ترین ادارہ ہے جس کے پاس لوگ انصاف لینے جاتے ہیں وہیں اتنی کنٹوورسی ہے تو ملک کا کیا بنے گا یہ تھا چھوٹی سی بات میری جو اہم بات ہے اس تائم سے میں نے یہ فائدہ اٹھانا ہے خدا رہا میں بار بار پچھلے دو تین پروگرامز میں بھی کہہ چکا ہوں آج بھی دیکھ لیں پورے میڈیا پہ پنجاب کے اندر خاد کے بہران کی وہ شدت اختیار کر گیا ہے کہ تمام کسانوں نے کام چھوڑ کر اعتجاج شروع کر دیئے ہیں اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے گاؤں سے اتنے فون آ رہے ہیں کہ یہاں خاد نہیں ہے چند ہی دنوں بعد یہ گندم کی بجائی کا موسم آنے والا ہے وہ نہیں بھی دیا نہیں اور نو ہزار روپے من گندم کا آپ انتظار کر لیجئے پھر گندم نہیں ملے گی پھر آٹا نہیں ملے گا پھر ایک اور بہران شروع ہو جائے گا یہاں عدلیہ کے فیصلے یہاں سیاست دانوں کے فیصلے نا اہلی کے فیصلے کسی جج نے کسی عدلیہ نے یہ تو سو موٹو نہیں لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب کی اندر نہ ہی وزیراعلا صاحب نہ ہی وزیراعلا صاحب ان کو اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے وہ بیٹھے ہیں بھئی اگر آپ مجھے یہ بتائیے پنجاب آپ کا سب سے اہم ترین صوبہ ہے گزا کے حوالے سے تو خدارہ اس پروگرام کے حوالے سے میں اپنا وقت یہاں یوٹلائز کرنا چاہتا ہوں کہ جناب محسن نقوی صاحب جناب کاکڑ صاحب خدا کا واسطہ ہے اپنے کسانوں کا خیال کریں ان کو کھان ہی نہیں مل رہی تو آپ مجھے بتائیے آپ نے گندوں کہاں سے کھانی ہے اپنے روٹی کھانی ہے برشتر صاحب آپ کو چاہت کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اس طرح سے نہ لیں کہ عدلیہ عدلیہ کے خلاف ہے بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انٹرم فیصلہ جب نوٹسز کے ٹائم پر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فائنل فیصلہ تو اس ٹائم کے اوپر جو فیصلہ تھا وہ فائنل نہیں تھا جو جازل حسن صاحب نے دیا جو اس پینچ نے کیا ان بینچز کیپ آن چینجنگ جو ابھی اس پینچ نے فیصلہ کیا تو آپ اس کو اس طرح سے نہ لیں کہ کچھ ججز کچھ کے خلاف ہیں اگر ایک فیصلہ آ رہا ہے تو اس کو ایکسپٹ کریں اور اگر اس کی لیگل ریزننگ ہے اس کی بائنڈنس ہے تو آپ اس کو اس طرح کیوں لے کے جا رہے ہیں کہ وہ ججز کی ججز سے لڑائی ہے کہ آپ اس سے بنتے نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے جی اور ملک اور قوم کو بھی تو آگے لے کے چاہنا ہے آپ مجھے یہ بتائیے اس طرح تو یہ یوں لگتا ہے کہ یہ فیصلے چاہے وہ اجازل احسن کا تھا چاہے وہ یہ تھا تو یہ کیوں تاثر ملتا ہے کہ فیصلے کروائے جاتے ہیں عدلیہ کے اندر یہ تاثر ختم ہونا چاہیے میرا تو ضرورتنا مقصد ہے جب ججز ایک دوسرے کو خط لکھنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے سمتھنگ اس رونگ ایک دوسرے کو خط لکھنا ہے وہ جمعہ کو چلا گیا تھا اس نے میری بات نہیں چنی اور مظاہر نکوی صاحب کے ساتھ کچھ ہی کہہ رہے لیکن مملکت ہے خدا داحت میں یہ تماشے تو پون صدی سے لگے آ رہے ہیں لگتے رہے ہیں اور لگت تو یہی رہا ہے کہ آگے بھی لگتے رہیں گے ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا اپنا خیال رکھے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حب